راکٹ کو اپنی لیب میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ ایک گلاس کے چیمبر کے اندر ایک ٹرٹل کو رکھتا ہے اور اگلے پل جب وہ مشین کو سٹارٹ کرتا ہے تو ٹرٹل بہت بڑا بن جاتا ہے پر بڑا ہونے کے بعد وہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے اور یہی ہائی ایولیوشنری کی سب سے بڑی پرابلم ہے وہ جتنے بھی انیملز کو بدلتا ہے وہ بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں راکٹ اس مشین کو دیکھتا اور بتاتا ہے کہ اس میں ایک گڑ بڑ ہے جب بھی تم کسی بھی انیمل کو کسی بھی کریچر کو بدلتے ہو تو ان کے دماغ کا ایک کیمیکل بھی بدل جاتا ہے جس وجہ سے وہ سب بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کیمیکل کو کنٹرول کر لے تو ہم سب ہی جانوروں کو شاند بنا سکتے ہیں ہائی ایولیوشنری راکٹ کے کہنے پر مشین میں کچھ چینجز کرتا ہے ایک بار پھر سے ایک منکی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور جب منکی بدلتا ہے تو پوری طرح سے شاند ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنے ایکسپیریمنٹ پر کامیاب ہو گیا جو بہت وقت سے کرنا چاہتا تھا اب وہ چیز ہو چکی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے راکٹ کا دماغ چاہیے یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اسی کے وجہ سے میں اپنے پروجیکٹ میں اپنے ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو پایا ساتھیوں چیلیس بھی ہوتا ہے کہ اسی نے راکٹ کو بنایا اور اس کا دماغ اس سے بھی تیز ہے وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کل صبح ہوتے راکٹ کو مار دینا میں اس کے دماغ پر ایکسپیریمنٹ کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کا دماغ چیلیس بھی ہوتا ہے